ایلو فرنس ویلکم بیک ٹو دے چینل میں اسمیتہ امید کرتی ہوں آپ کا دیوالی فیسٹیبل کافی اچھا رہا ہو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ کافی انجوائی کیا ہو تو چلی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ امیزنگ کچن ٹپ جو ہماری گھر میں اور کچن میں ہماری کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ٹپ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی وینا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو گھر میں گرین ری آٹ کرنا تو سبھی کو پسند آتا ہے چاہے وہ انڈور ہو یا آؤٹڈور بر جو پلانٹر ہم لے کے آتے ہیں نرسری سے وہ بلاک کلر کے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس کے لئے آپ سرامک پلانٹر یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی باسکٹ آتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ ایک سمپل اور نو کوسٹ آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک کوشن کور جسے میں نے اپنی بیٹی کی سویٹر سے بنایا تھا تو اس کی سلیوز کو میں نے کٹ کر کے الگ رکھ لیا تھا تو یہاں پر ان سلیوز کا یوز کر رہی ہوں میں پلانٹر کو کور کرنے کے لئے اور اس سے یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے جو چوڑی والی سائٹ تھی جو اوپر سے بہاں سے آتی ہے وہ میں نے اوپر کی طرف کیا ہے اور جو پتلا حصہ ہے اسے نیچے کی طرف رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کر دیا ہے میں نے اچھے سے یہ کور ہو جاتا ہے اور جو نیچے کا ایکسٹرا پورشن ہے اس کو آپ اندر کی طرف بھی ٹک کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ تو آپ اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں اور یہ بہت ہی اچھا دیکھنے میں لگتا ہے اندر سے اوپر سے چاہے تو آپ اس کو فول کر سکتے ہیں یہ پلانٹر دیکھیں اوپر سے ہلکا سا کٹا ہوا بھی تھا تو بھی یہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو دو سلیفز تھی اور دونوں سلیفز سے میں نے یہ بڑے والے پلانٹر کو کور کر لیا ہے اور دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے ہیں جو چھوٹا پیس میں نے کٹ کیا تھا اس سے میں نے چھوٹا پلانٹر بھی کور کیا ہے اور وہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اسی طرح سے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ٹن باکس کو یوز کر کے پلانٹر کے کور کرنے کے لیے اس طرح سے آئیڈیا دیا تھا اور یہ بھی کافی اچھے چل رہے ہیں جس سوڑا سا پینٹ آپ کو کرنا ہے اپنے حساب سے اور یہ پلانٹر کافی اچھے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ ان کو آؤٹڈور یوز کر سکتے ہیں انڈور یوز کرنا چاہے انڈور یوز کر سکتے ہیں انڈور یوز کرنے کے لیے آپ اس کے نیچے کوئی ڈرپ پلیٹ رکھ سکتے ہیں جسے میں نے یہاں پر یہ اندر رکھا ہے ٹیبل کے اوپر اور یہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے اس کے نیچے ایک میلیوائن کی ٹری میں لگا دوں گی اور اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی سندر لگتا ہے اور جو اگر اس میں آپ پانی بھی ڈالتے ہیں تو وہ ڈرپ ہو کے اس پلیٹ کے اوپر آ جائے گا تو یہ دیکھیں اور ہمارا سمپل سا پلانٹر بینا کسی خرچے کے دیکھیں کتنا بڑھیا لگ رہا ہے تو دیکھا نا آپ نے کتنے سمپل سا آئیڈیا کے ساتھ یہ ہمارا پلانٹر ریڈی ہو گیا ہے جو چیز ویس تھی اس سے بھی ہم نے اس طرح سے پلانٹر کو کور کر کے کتنا سندر سا یہ کور بنا دیا ہے اس کا اور یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے اس طرح سے ویس مٹیریل کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کیا ہے تو آپ بھی یہ آئیڈیا فولو کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں دیواروں پہ اکثر ہول ہو جانا یا کہیں سے سیمنٹ گر جانا یہ ہوتا رہتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے یہ کرٹن میرا دیواری کی صفائی میں گر گیا تھا تو اس کو فکس کرنے کے لئے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں وائٹ سیمنٹ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اسے لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اچھلی وہ فکس نہیں ہوتا اور دردر بہت گرتا ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد بھی وہ تھوڑا سا چھوٹنے لگتا ہے تو اس کو یہاں پر ہم یوز کریں گے فیابکول کے ساتھ میں تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے پورشن میں یہ فیابکول ملایا ہے تو جتنا یہ ہم وائٹ سیمنٹ لے رہے ہیں اس نہ ہی لگ بھگ اس میں ہم یہ فیابکول ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب یہ پیسٹ لائک کنسسٹنسی میں آ جائے گا پھر بس اس کو ہم یوز کریں گے اس کو ہاتھوں سے یوز کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں ہاتھوں پر کیونکہ یہ ہاتھوں پر بہت چپکتا ہے میں نے لگایا نہیں تھا تو میرے ہاتھوں پر کافی یہ چپک رہا تھا بس اسی ٹائم پر آپ اس کو اپلائے کر دیں جہاں پر بھی آپ کو اپلائے کرنا ہے تو میں یہاں پر کٹن روڈ کے جو ہول ہیں ان کو فکس کروں گی تو یہ دیکھیں کافی چوڑے بھی ہو گئے تو اس کے بیچ میں پہلے یہ گٹی ہم پس آ دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم اپلائے کریں گے یہ جو ہم نے وائٹ سیمنٹ ان فیوکول کا مکشر بنایا ہے تو اس طرح سے یہ گٹی اس کے اندر فکس رہے گی جسٹ ہمیں پھر اسکرو کو فکس کرنا ہوگا اس کو ڈرائے ہونے کے بعد میں یہاں پر آپ ایک چیز اور کر سکتے ہیں گٹی کے اوپر ہی آپ اس مکشر کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو یہ مکشر اندر بھی فکس کر دے گا گٹی کو پاس ٹائم میں نے گٹی پہلے لگائی تھی اور پھر اوپر سے مکشر لگایا تھا تو اوپر اوپر سے مکشر رہا تھا پھر یہاں پہ دوسری گٹی میں جب گٹی کے ساتھ ہی آپ یہ لگا دوگے تو وہ اندر بھی جا کے فکس ہو جائے گا اور اوپر سے اس طرح سے میں نے اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے لگانے میں تھوڑی سے مشکل لگتی ہیں پاس ٹائم میں اگر آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا حیبٹ ہو جائے گی تو یہ اچھے سے چپک بھی جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے جو ہمارا وائٹ سیمنٹر وہ ہارڈ تو وہ بھی ہوتا ہے بھر اس میں وہ لچیلا پر نہیں رہتا جس سے آپ اس کو اچھے سے فکس کر پائیں فیبٹ کو لائٹ کرنے سے اس میں ایکسٹرہ سٹینٹھ بھی آ جائے گی ساتھ ہی وہ بہت ہی اچھے سے جس جگہ پر آپ لگائیں گے سیٹ ہو جاتا ہے اور نکلتا بھی نہیں ہے جلدی سے تو یہ دیکھیں دونوں ہول میں نے اچھے سے فکس کر دیا ہے ساتھ ہی دوسری طرف جو ہول ہے اس میں بھی میں نے گٹی میں اس طرح سے لگا دیا ہے یہ مکشر اور اس کے بعد اس کو بھی سیٹ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم ڈرائے کرنے کے لئے چھوڑیں گے اور ڈرائے ہونے کے بعد ہی اس میں ہم کٹن روڈ کو اڈجسٹ کریں گے باتروم میں بھی ایک جگہ میں نے اس کو اس طرح سے لگایا تھا چیک کرنے کے لئے اور یہ بہت ہی اچھے سے فکس ہو گیا بہت ہارڈ ہو گیا کھرچنے سے بھی نہیں نکل رہا تو اس طرح سے یہ فکس ہو جاتا پھر ٹوٹنے کی چانسز کم رہتے ہیں جب بھی ہم گھر پر چوکلٹ بناتے ہیں تو اکثر یہ پرابرم آتی ہے کہ ہمارے پاس اس کو سیٹ کرنے کے لئے مولڈ نہیں ہوتے ہیں تو اسی کے لئے ایک سیمپل سا سلویشن میں آپ کو دے رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ٹری ہیں سینٹر میں جو ٹری میں نے رکھی ہوئی ہے وہ کوئی مولڈ نہیں ہے چوکلٹ کے ساتھ میں یا بسکٹ کے ساتھ میں اس طرح کے مولڈ آتے ہیں انہی کا یوز کر کے میں نے یہ سرکر والی چوکلٹ بنائی ہے اور اس میں بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اچھلیے پلاسٹک شیٹی ہوتی ہے ڈیفرنٹ شیپ کی تو آپ کے پاس اگر اس طرح کے بسکٹ کے یا چوکلٹ کے مولڈ ہوں وہ آپ سٹور کر کے رکھ لیں اور جب آپ کو چوکلٹ بنانی ہو تو کافی ایزی ہو جاتا ہے ان کو یوز کرنا جب بھی ہم گھر پر بٹورے بناتے ہوں تو زیادہ دیر تک فولے فولے رہی ہیں اور سوفٹ بھی تو اس کے لئے آپ اس میں آٹھا بناتے ہوئے دہی کے ساتھ تھوڑا سا بوئل پٹیٹو بھی ایڈ کر دیں اس سے اس میں سوفٹنس تو آتی ہی ہے ساتھی ٹیسٹ بھی کافی انہانس ہو جاتا ہے مارکٹ میں جو بھٹورے ملتے ہیں اس میں وہ لوگ اسی طرح سے بوئل پٹیٹو کو اچھے سے میش کر کے ایڈ کرتے ہیں تو بھٹورے کافی فولے فولے بھی بنتے اور کافی دیر تک سوفٹ بھی رہتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کو چیز پراتھے تو کافی زیادہ پسند آتے ہیں بھٹورے جب ان کو بنانا ہوتا ہے تو کوئی بہت چیز باہر نکل جاتی ہے سٹفنگ اچھے سے فل نہیں ہو پاتی ہے تو یہاں پر میں پنیر چیز پراتھا بنا رہی ہوں تو میں نے سب سے پہلے ایک بڑی سی روٹی بنا لی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پنیر کی سٹفنگ فل کی ہے اور اس کے بعد چیز کو میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کیا ہے کیونکہ میں سلائسی اس کر رہی تھی اس کے بعد اس کو اس طرح سے میں نے فول کیا ہے کہ یہ ٹرائنگل کی شیپ میں آ جائے آپ بہت پتلی روٹی بیل رہے ہیں تو آپ اس طرح سے ایزٹیز اس کو تبہ پہ ڈال سکتے ہیں رول بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھٹی تھوڑا سا موٹا تھا تو اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے بلکل رول کروں گی تاکہ جو بھی سٹفنگ ہے وہ اندر انٹریکٹ رہے وہ فٹے نہیں اور پراتھا بھی ہمارا تھوڑا سا پتلا ہو جائے اگر ہلکا سا یہ فولتا ہے بیچ میں سے تو اس کو آپ ہاتھوں سے پریس کر دیں تاکہ اس کی ائر نکل جائے اس کے بعد بس اس کو آپ سیک لیں اس طرح سے تو بلکل بھی سٹفنگز کی باہر نہیں نکلے گی تھوڑی بہت اگر سینٹر سے نکلتی بھی ہے تو وہ اتنا زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرتی ہے جیسے کہ ہم راؤن جو پراتھا اس طرح کا بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کے فٹنے کی چانسز ہوتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہمارا ٹرائنگل پراتھا بن کر ریڈی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں بچوں کو بہت پسند آتا ہے جب بھی ہمیں اپنے کرٹن واش کرنے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہم کرٹن کو اس طرح سے ٹرائے کر کے ہی واشی مشین میں ڈالیں تاکہ ان کے جو آئیلٹ ہیں وہ خراب نہیں ہوں دوسری چیز جب بھی آپ کرٹن واش کریں تو ان کو ایک بار سادے پانی میں ضرور بھی گو کر نکال دیں تاکہ جو بھی اوپر سے دھول لگی ہو وہ ان کی کلین ہو جائے یہ کرٹن میرے بہت زیادہ گندے نہیں تھے تو بھی میں نے ان کو اس طرح سے پانی میں ڈالا ہے بھر آپ اگر کرٹن کو لمبے ٹائم تک رکھتے ہیں کافی دنوں میں دھوتے ہیں تو کافی دھول ہوتی ہے ان کے اوپر تو اس کو ایک بار نکال لیں پھر واشی مشین میں آٹ کریں تو یہاں پر میں نے وائٹ روڈ لگایا تھا سارا ہی تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈیٹرزن کے ساتھ وینش بھی آٹ کیا ہے اس کو آٹ کرنے سے اس میں بہت اچھی چمک رہتی ہے کپڑوں میں ساتھ ہی اگر کسی کپڑے میں داغ وغیرہ رہ گیا ہے تو وہ بھی نکل جاتا ہے تو اس طرح سے سیمپل ٹپ سے وائٹ کرٹنز اور وائٹ کلوز کے ساتھ آپ فالو کر سکتے ہیں پیزا ڈو کو جب بھی ہم پروفنگ کے لئے رکھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس طرح سے کور کر کے رکھیں کہ اس میں کوئی بھی ائر نہیں جائے اس سے بہت ہی اچھے سے وہ فارمنٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹیم بھی ہے اس کے اوپر تو یہاں پر میں شاور کیپ کا یوز کرتی ہوں اس کو کور کرنے کے لئے اس سے کور بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور یہ رائز بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو ایک بار یہ رائز ہو چکا ہے اس کو میں نے اچھے سے ٹکن کر لیا تھا اس کے بعد دوبارہ اس سے رکھا تو ہلکا سا یہ فول گیا ہے اس کے بعد اس سے ہم بنانے والے ہیں پیزا پیزا میں اون میں بنا رہی ہوں تو اس کی ٹری سکوائرش یا ریکٹانگولر شیپ میں ہوتی ہے اور پیزا ہمیں راؤنڈ بنانا ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں ایکو بیک کے یہ جو راؤنڈ سرکلز ملتے ہیں وہ یوز کر رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ سائزز کے ملتے ہیں تو آپ جس سائز کا ٹن ہے یا جس سائز کا پیزا بنانا چاہتے ہیں اس سائز کا آپ لے لیں تو یہاں پر میں نے ایک شیٹ لی ہے اور اس کے بعد پیزا کو اس طرح سے ہی سرکل شیپ دے دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا اس طرح سے پرک اور میں نے اون کو پری ہیٹ کیا ہے جس میں میں اس کو ہاف دن کروں گی یعنی کہ ہاف کک کرنے کے بعد اس کو ہم اگن ٹاپنگ اس کو پر لگائیں گے اور پھر ہم اس کو بیک کرنے کے لئے رکھیں گے تو اس طرح سے یہ ہاف دن ہو جاتا ہے تو نیکس جب ہم پیزا کو اون میں ڈالیں گے تو وہ کافی اچھے سے فول کر آتا ہے اور کوکنگ بھی پروپر ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیزا اچھے سے کوک نہیں ہوتا ہے ایک راؤن میں تو آپ اس طرح سے دو راؤن میں اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اگاروں کو اون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا ٹین منٹ کے لئے اب جس ففٹین منٹ کے لئے میں نے اسے لگایا ہے اور ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گے ہمارا پیزا بن کر ریڈی ہے تو سیم میتھر سے ہی میں نے سارے پیزا بیک کر دیے ہیں اور یہاں پر پیزا کو کٹ کرنے کے لئے میں یہ اگاروں کو جو سیونٹین پیس نائف سٹ میرے پاس ہے اسی میں سے میں نے پیزا کٹر نکالا ہے اور یہ نائف کی شیپ کا ہے بھر اس کو تھوڑا سا شیپ دیا ہوا ہے جسے پیزا کٹ کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے یہ کنونشنل راؤن پیزا کٹر کی طرح نہیں ہے ہلکا سا اوول ہے اور اس کے اوپر پیزا بھی لکھا ہوا ہے تو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے تو یہ میرا پیزا بن کر ریڈی ہے اسے میں کٹ کر لیتی ہوں تو امید کرتی ہوں آج کی ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک شیئر کرنا نہیں بھولیں میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی